اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیر خیرے سے ہوں گے اور آپ لوگوں نے پہلا لیکچر سنا ہوگا اور کافی کچھ مطلب ایمازون کے بیسک کے بارے میں تھوڑا بہت آئیڈیا ہوگا تو آج میں جو پڑھانے جا رہا ہوں پہلے ایک سلائیڈ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرلوں سلائیڈ کچھ اس طرح کہ آج ہم جو ڈسکس کریں گے point to be discussed in today's lecture that is business model in ایمازون ایمازون میں کون کون سے business model استعمال ہوتے ہیں ایک تو ہے private label wholesale اور drop shipping آج ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے دوسرے نمبر پہ niche آتا ہے کہ ایمازون میں niche کی کیا value ہے اور یہ niche ہوتی کیا ہے اس کی کتنے categories ہیں تیسرے نمبر پہ ہم external traffic کی بات کریں گے کہ ایمازون پہ کی platform پہ external کس کس طریقے سے کوئی traffic آتی ہے لوگ کہاں کہاں سے ایمازون پہ search کرتے ہیں اور internal traffic جو ایمازون کی اندر ہوتی ہے within ایمازون جو بھی کوئی search کرتا ہے اس بارے میں پڑھیں گے پانچ پہ نمبر پہ میں google translate کے بارے میں توڑا آپ کو پڑھاؤں گا توڑا سا ایڈیا ہو جائے گا نمبر سکس پہ market comparison between ایمازون and alibaba تو ایمازون اور alibaba کے جو market میں comparison ہے اس کے بارے میں ہم detail سے پڑھیں گے سب سے پہلے تو میں پچھلے لیکچر کے بارے میں تھوڑا سا دوبارہ سے ایک slide share کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو know-how ہو جائے شاید کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آگیا ہو میں نے اس لیکچر میں discuss کیا تھا کہ ایمازون پہ دو قسم کے packages ہوتے ہیں ایک ہے fb اور ایک ہے fbm اچھا fb میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنا inventory جو بھی product ہوا تو آپ کو ایمازون کے پاس بجھتے ہیں ایمازون کو کہتا ہے اس کی packing بھی کرو اس کو pack بھی کرو اور sticker وارس آرے سب کچھ level بھی کر کے customer تک پہنچاؤ fbm کیا ہوتا تھا آپ product اٹھا کے اپنے ہی store پہ اپنے ہی ویراؤس اپنے گھر پہ کئی پہ کوئی چیز جگہ ہے وہاں پہ آپ نے رکھی آپ customer سے order لیتے ہو throw amazon platform آپ خود ہی اس کی packing کرتے ہو خود ہی اس کو deliver کرتے ہو customer تک اس کو fbm کہتے ہیں جو کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہمارے لئے بہت مشکل کام ہے ہم نہیں کر سکتے اس لئے جتنی بھی پاکستانی ہے اور زیادہ طرف fbm پہ depend کرتے ہیں ٹھیک ہے ابھی آتے ہیں اپنے lecture کی طرف سب سے پہلے amazon پہ جو business models ہیں وہ تین قسم کے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے private label ہے دوسرے پہ wholesale ہے اور تیسرے پہ ہے drop shipping جا پہلے میں private label کو discuss کرنا چاہتا ہوں آپ کے پاس پہلے میں اس کا definition آپ کو بتا دوں کہ private label ہوتا کیا ہے اس کا کیا سوناریو ہے ٹھیک ہے private label وہ brand ہے جو قانونی طور پر سپلائر کی ملکیت ہوتی ہے اس میں سپلائر product خود نہیں بناتا بلکہ اسے اپنے private label کے تحت کروانے کے لئے کسی factory کی خدمات اصل کرتا ہے factory کو order place کرتا ہے کہ آپ میرے لئے یہ product اس طرح اس specification کا بنا لو ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ میں ایک بات آپ کو واضح کر دوں کہ اس میں manufacturer کا label یا brand پر کوئی اپنی ہوتا آپ ان کو fee پہ کرتے ہو جو product ہوتی ہے label آپ کا اپنا ہوتا ہے اس label کو آپ amazon پہ کیا سکتا ہے وہ بھی ابھی میں ایک تصویر کی مدد سے آپ کو بتاؤں گا اگر میں اس کو سادہ الفاظ میں آپ کو کر دوں تو مطلب یہ کہ آپ اپنے کسی بھی نام سے اپنا خود کا کوئی بھی product launch کرتے ہو amazon private label میں آپ کی کوئی company ہوتی ہے اس کو آپ کسی بھی نام سے بنا سکتے ہو اور اس company سے آپ کی product launch ہوتی ہے private label میں profit تھوڑا زیادہ ہوتا ہے لیکن risk بہت زیادہ ہے کیونکہ آپ نے جب بھی product کو آپ launch کرتے ہو تو آپ کو اپنے product کو ار اینگل سے market میں صحیح چلانا ہوتا ہے جیسے کہ product کو پی پی سی پہ رکھنا جیسے کہ product کی listing optimization اور سب سے ہیم چیز اپنے product کو کیسے ار وقت لوگوں کی نظر میں رکھنی چاہیے تاکہ sales زیادہ ہو private label میں investment بھی زیادہ لگتی ہے جو کہ آپ کے product پر دانمدار کرتی ہے انحصار کرتی ہے کہ وہ قسم کا ہے اگر every product ہے تو زیادہ پیسے لگیں گے اگر light سا product ہے paper یا plastic type کا تو اس پر کم پیسے لگیں گے initially مدلب آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ amazon جو ہے نا پہلے تین مہینے آپ کو آپ کے product کی کوئی payment نہیں کرتا آپ کے product کی payment وہ اپنے ساتھ withhold کرتا ہے ان کے ساتھ رہتا ہے اس لئے کوئی بھی پیل کرنے سے پہلے اس بات پر سوچ لے کہ کم از کم تین مہینے ان کے پاس اتنی budget ہو کہ وہ تین مہینے اپنے product کو چلا سکے کیونکہ تین مہینے تک اس product کی کوئی output نہیں آسکتی سمجھ گئے اچھا یہاں پہ میں ذرا private label کا آپ کو بتا دوں کہ private label کے لئے کرنا کیا کیا ہوتا ہے اچھا سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی product search کرنی ہے مدلب جو آگے program ہوگا آئے گا product hunting جس میں helium 10 software کے ذریعے program ہے ان کے ذریعے ہم product hunting کریں گے تو basically product research اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی product earn کرتے ہو کہ یار یہ product ہے اس product کی demand بہت زیادہ ہے competition بہت کم ہے اور revenue بھی اچھا ہے تو ہم اس product کو select کرتے ہیں پھر اس کے لئے ایک business plan بناتے ہیں ٹھیک ہے business plan کس طرح بناتے ہیں مطلب ہم نے کون سا plan کرنا ہے FDA کرنا ہے FBM کرنا ہے ٹھیک ہے یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہم پھر supplier کو contact کرتے ہیں جو mostly ہم لوگ یہاں پہ چائنہ سے کرتے ہیں مطلب چائنہ کی کسی company کو sourcing کر کے وہ بھی ایک الگ ایک course ہے اسی میں آئے گا sourcing تو اس کو sourcing کے طرح contact کر کے سارے معلومات لے کے ان کو order place کرتے ہیں جب وہ آپ کی product بنا رہی ہوتی ہے تو سب سے پہلے اپنے brand بھی ان کو دینا ہوتا ہے کیا میں اس brand سے بناوں گا اس brand کو اپنے amazon پہ registry بھی کروانی ہے ٹھیک ہے وہ brand آپ supplier کو دو گی کہ بھائی اس میں اس طرح کا monogram ہونا چاہیے اس طرح کا نام ہونا چاہیے تاکہ وہ آپ کے brand کی طرف سے بنی اور اس کے بعد list and sell آپ اس کو list out کرتے ہو supplier جو ہے نا manufacturer وہ supply کرتا ہے آپ کے item کو بیچتا ہے کہاں پہ ایمازون ٹھیک ہے وہاں سے پھر آپ کی sell شروع ہو جاتی ہے باقی دوسری چیزیں جو بعد میں ہم سیکھیں گے وہ آئے پہلے یہ ایک چھوٹا سا concept پرائیوٹ لیبل کے بارے میں ٹھیک ہے اچھا پرائیوٹ لیبل کے بارے میں ایک اور ریوی میں نے وہ کیا ہوا تھا یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں ساری ہچھا پرائیوٹ لیبل میں دیکھیں آپ جیسے کہ پہلے تصویر میں دیکھیں کہ آپ سب سے پہلے product search کرتے ہیں اس کے لئے جناب چوٹھول وغیرہ استعمال ہوتے ہیں نا تو اس کے طرح سب سے پہلے آپ اپنے product identify کرتے ہیں جب product کو identify کیا ہے کہ مطلب یہ product ہے اس کی market میں high demand ہے low competition ہے profit بھی زیادہ ہے تو آپ پھر factory والے کو approach کرتے ہو factory والے کو order place کرتے ہو کہ میرے لیے اتنے items اس لیبل پرائیوٹ لیبل کے تروں یہ monogram کے ساتھ اور اس لیبل کے ساتھ آپ میرے لیے بنایا تو وہ آپ کے لیے کیا کرتا ہے وہ product بناتا ہے پھر supplier کیا کرتا ہے supplier send customer order from a warehouse supply ٹھیک ہے وہ آپ کے warehouse کو بیچتا ہے اپنے factory سے اپنے warehouse کو بیچتا ہے وہاں سے جو بھی product تیار ہوتی ہے وہ آپ کے amazon کے warehouse تک چھلی جاتی ہے جہاں پر customer اپنا order place کرتے ہیں اگر fba ہوا آپ نے amazon کو کہا ہے کہ آپ packing بھی کر لو آپ shipping بھی کر لو سارے چیزیں تو amazon خود ہی اس کو سنبھالے گا اور اس کے through اس کے average when وہ آپ سے کچھ percentage کھٹے گا یہ تھا fba کے بارے میں چھوٹا سا detail اچھا اب آتے ہیں ہم old sale کی جانے ایک بہت سیف اور محفوظ بزنس موڈل ہے اس میں کرنا کیا ہوتا ہے اس میں بسیکلی کرنا یہ ہے کہ آپ جس طرح پروڈکٹ ہنٹنگ ہوتی ہے old sale میں بھی پروڈکٹ ہنٹنگ ہوتی ہے اس طرح نہیں کہ آپ کوئی بھی جناب company کے پاس جاؤ وہاں سے ان کو order دے دو کہ بھائی آپ مجھے یہ چیزیں دے دو یا ان سے approval لینے ہوتی ہے آپ وہاں سے اٹھا کے لے جاؤ نہیں نہیں اس طرح نہیں اس میں بھی آپ نے بقیدہ ایک پروڈکٹ ہنٹنگ ہوتی ہے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ مارکٹ میں اس کو کون سائے سا برینڈ ہے جس کی demand زیادہ ہے competition اس کے بہت کم ہے اور revenue بھی آئچہ ہے تو اس باروں میں مطلب آپ کیا کرتے ہیں آپ سب سے پہلے سوری سب سے پہلے آپ جاتے ہیں کسی برینڈ والے کے پاس جو برینڈ اونر ہے آپ ان سے approval لیتے ہیں جو مارکٹ میں بیٹا ہوتا ہے ان کو آپ کہتے ہوئے کہ بھائی مجھے approval لے دو کہ میں آپ کا یہ product سینٹ کر لوں پہلے تو وہ آپ کا سب سے ایمازون اکاؤنٹ دیکھے گا ایمازون پر آپ کے ریجسٹریشن دیکھا گیا دوسرے لوازمات دیکھے گا اس کے بعد اگر اس نے آپ کو allow کیا تو وہ اپنا product جو مجھےывать آپ کے نام پر ایمازون سیلر کے ایکاؤنٹ میں بیج دیتا ہے مطلب آپ ایمازون سیلر ہے ایمازون کے ویراوس میں بیجتا ہے جہاں سے ایمازون کو چلا جاتا ہے سوری یہ برینڈ اونر کبھی کبھی مطلب ڈائرکٹ ایمازون کبھی بیج دیتے ہیں آپ اس کو ایڈس دیتے ہیں یہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ برینڈ اونر جانے وہ آپ کے پاس بیجتا ہے آپ وہاں سے پھر ایمازون آلوں کے پاس بیچ دیں موسٹلی اسی طرح ہوتا ہے کہ برینڈ اونر سے جب آپ کوئی بھی اپرو لیتے ہو آپ پروڈکٹ وہاں سے اٹھا کے ڈائریکٹ ایمازون کے ویراؤس میں لے کے جاتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس تو کوئی ویراؤس ہوتا ہی نہیں اچھا یہ تو والد سیل کا ہو گیا نا یہاں پہ ایک والد سیل میں نے کور بھی کیا ہوا تھا آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اچھا کہ والد سیل پہ کرنا کیا ہے یہ کیا کہتے ہیں اس میں ہے سیلنگ انڈر سمونز برینڈ لسٹنگ ہی نہیں آپ نے کوئی بھی چیز جب سیل کر رہے ہوتے ہیں کسی اور کے انڈر جو برینڈ ہوتا ہے انہی کو آپ سیل آٹ کرتے ہو ایف میں یہ موڈل کو آپ نے استعمال کرنا ہے اس میں پیک پیک شپ اس ایمازونز ڈیوٹی یہ جو ہے نا یہ تینوں جو ہے نا ایمازون کی ڈیوٹی ہوئی تھی جس طرح بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا آپ کے پاس سب سے زیادہ جو من امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ کیا ہے کہ آپ نے سٹاک کو منٹین رکھنا ہے ایسا لو آپ کے پاس سٹاک ختم ہو جائے اور جانا آپ کسٹمر وہاں سے آورڈر پلیس کر لے تو پھر آپ ایک بلیک لسٹ ہو جاتے ہیں اس سیلر کے اس برینڈ والے کے نظر میں کہ یار یہ بندہ اس چیز کو آپڈیٹ یا منٹین نہیں رکھ سکتا اس لئے وہ آپ کو انکار کر دیتا ہے آپ نے پرائز بھی یہ نہیں کہ مطلب برینڈ والے نے آپ کو جنب دس ڈالر کی دی آپ یہاں پہ چالیس ڈالر کی بیج رہے ہیں جبکہ برینڈ والے خود دوسری چیز کو پندرہ ڈالر میں بیج رہے ہیں تو آپ نے ان کے برینڈز جو برینڈ والے نے جو پرائز رکھی ہوتی ہے آپ نے پرائز وہی رکھنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور آپ کے اکاؤنٹ کا ہیلتھ مطلب آپ کا اکاؤنٹ کیسے رن ہو رہا ہے کوئی کمپلینڈ کوئی کس طرح کی ایشوز تو نہیں آ رہے ہیں ان کے اوپر ٹھیک ہے فیڈبیک اس ایمپورٹنٹ فیکٹر بہت ایمپورٹنٹ ہے فیڈبیک اکاؤنٹ ہیلتھ نو سسپنشن نو وائلیشن آپ نے کسی بھی رول کی وائلیشن نہیں کرنی ہے سسپنشن بھی نہیں کرنی اکاؤنٹ ہیلتھ کی ٹھیک ہے کہ مطلب کسی وجہ سے آپ کی اکاؤنٹ سسپنڈ ہو جائے کچھ عرصے کے لیے ٹھیک ہے ایمازون بزنس اکاؤنٹ is necessary اس کے لیے آپ نے ایک الہدر سے ایمازون بزنس اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے اول سیل کے لیے یہ تو ہوگی آپ کا اول سیل کا اول سیل بسیکلی ایک سیف ہے اگر بندہ شروع کر لے انکم ریویو تو رسا کم ہے لیکن سیف ہے مطلب اس میں دیکھو جو بعد میں بسیکلی ہم لوگ آگے جا کے پڑھیں گے کہ جب بھی آپ پروڈک لانٹ کرتے ہونا تو آپ نے آگے جا کے بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے آپ نے لسٹنگ اپٹیمائزیشن کا خیال رکھنا ہوتا ہے آپ نے پی پی سی آپ نے لوگوں کو ایمازون کو پیسے دینے ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ میرے پروڈکٹ پر کلک کر لے تو مجھ ایک ڈالر کاٹ لو یا ڈیٹ ڈالر کاٹ لو لیکن میرے پروڈکٹ لوگوں کو بتاؤ یہاں پہ اول سیل میں ہو چیز نہیں ہے اول سیل میں آپ اسی برینڈ کی لسٹنگ استعمال کرو گے اسی برینڈ کی پی پی سی استعمال ہوگی سب سردر انہی کا ہے آپ نے صرف اس سے چیز اٹھا کے مارکٹ پر بیجنی ہے اور اپنا توڑا بہت پروفیٹ اٹھانا ہے یہ ہو گیا ہمارا اول سیل ابھی ہم آتے ہیں ڈروپ شپنگ ڈروپ شپنگ بھی بہت زیادہ لوگ اس سے پیسے کمہ رہے ہیں لیکن انفرچنیٹلی ہی بہت زیادہ رسکی ہے اس کو چلانے کے لئے آپ کے پاس کم از کم چار سے پانچ الگ الگ اکاؤنٹ ہونے چاہیے کہ ایک اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا تو آپ دوسرے کو رن کرو دوسرا سسپینڈ ہو گیا تو تیسرے کو کیونکہ اس میں اکثر کمپلینز آتے ہیں کسٹمرز کی طرف جیسے کہ میں اس تصویر کے مدد سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک کسٹمر ہے وہ آپ کو آرڈر پلیس کرتا ہے آپ کے پاس کوئی نہ فیکٹی ہوتی ہے نہ دکان ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کا ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے سیلر اکاؤنٹ ٹھیک ہے کسٹمر آتا ہے آپ کو پروڈکٹ کا ایک آرڈر دیتا ہے کسٹمر پلیسز آرڈر پیزیو ڈیٹیل پرائیس ٹو آرنڈر لیٹسے یہ کسٹمر آپ کو دو سو کسی بھی پروڈکٹ کی آرڈر کے لیے دے دیتا ہے آپ کیا کرتے ہو آپ کسٹمر کو بلتے ہو رکھو آپ جاتے ہو سپلائر کے پاس سپلائر کو بولتے ہو کہ یار یہ جو آئٹم آپ سیل کر رہے ہو یہ 150 ڈالر کا یہ آپ اس سپلائر کو بیج دو آپ اس کو 150 پی کرتے ہو اور جو 50 ڈالر ہے وہ اپنے پاس رکھتے ہو سپلائر کیا کرتا ہے سپلائر وہ پیسے لے کے اس کسٹمر کو جو ان کا ڈیمانڈ ہوتا ہے جو آرڈر ہوتا ہے وہ پہنچا دیتا ہے یہ تو ایک آسان سوہ ہے لیکن خدا نہ خاصتہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسٹمر آ کے آپ کو آرڈر پلیس کرتا ہے آپ اوکی کر دیتے ہو آپ سپلائر کے پاس جاتے ہو کبھی کبھی سپلائر کے پاس وہ چیز ختم ہو جاتی ہے یا اتنی نہیں ہوتی جتنے آرڈر پلیس ہوتی ہے یا سپلائر پہنچانے میں دیر کر دیتا ہے تو پھر کسٹمر جو کمپلین کرتا ہے ایمازون پہ اور ایمازون اس بارے میں بہت سٹرکٹ ہے ان کی قانونین کہ ایک دفعہ کوئی کمپلین آ گیا یور اکانٹ ویل بی پرمنٹلی ڈیسیبلڈ تو رسکی ہے یہ بارال جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں ان کے لئے اچھا ہے یہاں سے پاکستان سے پاکستان رہتے ہوئے ڈروپ شپنگ تقریباً ایمپوسیبل ہے آجا نیکسٹ ہمارے پاس ہے نیچ ابھی ہم نیچ کے بارے میں پڑھیں گے ووٹ اس نیچ نیچ میں سب سے پہلے میں آتا ہوں ایمازون کی مین پیج پہ مین انٹر فیس پہ میں آ گیا ایمازون میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نیچ ٹھیک ہے نیچ بسکلین نیچ کا مطلب ہے کیٹیگری کیٹیگری میں جیسے کہ میں ابھی کوئی کپ ڈال دیتا ہوں یہ آجاتا ہے کیٹیگری میں کیٹیگری مطلب کپ جس میں آپ پانی پی سکتے ہو جس میں آپ چائے بھی پی سکتے ہو جس میں آپ کوئی کولڈرنگ بھی ڈال سکتے ہو جو کچھ سی پارٹیز میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں تو یہ تو نیچ ہے لیکن اس کا سب نیچ مجھے چاہیے لیٹسے میں کوئی چائے والے کپ کی طرف جانا چاہتا ہوں اور میں کپ ٹائپ کرتا ہوں تو اتنے سارے پروڈکس میں مجھے چائے کا کپ ڈولنا بہت ہی مشکل لگے گا تو اس کے لیے آتا ہے سب نیچ مطلب نیچ کا سب نیچ تو میں یہاں پہ کپ ٹائپ نہیں کروں گا میں ٹی کپ ٹائپ کروں گا اور اس کے ساتھ ہی میں ڈریکٹ لی اس چیز پر چلا جاؤں گا جہاں پہ مجھے جو چیز ریکوائرڈ ہوتی ہے جو میری ڈیزائر ہوتی ہے میں چائے والے کپیں چلا جاتا ہوں تو بیسیکلی ہم جب سرچ کرتے ہیں نیچ سے میں نے کپ کر دیا لیکن میں کپ کے اس کیٹیگری میرا ٹارگیٹ یہ تھا ٹیک ہے ٹیک لیکن میں یہاں تک نہیں پہنچ رہا تھا میں نے صرف نیچ ٹائپ کیا تھا تو جب میں سب نیچ ٹائپ کروں گا تو میں کپ والے ٹارگیٹ دریکٹ چائے پینے والے کپ کے ٹارگ اس میں کیٹیگری میں آ جاؤں گا نمبر پہ ہے ٹرائفک ٹرائفک اپنے پاس دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ایکسٹرنل ٹرائفک اور ایک ہوتا ہے انٹرنل ٹرائفک ٹیک ہے ایکسٹرنل ٹرائفک کیا ہے ایکسٹرنل ٹرائفک مطلب کوئی بندہ ایمازون کے پلیٹ فارم پہ بغیر ایمازون کا پلیٹ فارم استعمال کی جب چلا جاتا ہے ایمازون کے مین پیج پہ that is called that is called ایکسٹرنل ٹرائفک let's say میں یہاں پہ لکھتا ہوں گوگل سے لیپ ٹاپ میں نے لیپ ٹاپ لکھا میرے پاس ایک انٹرفیس آیا بہت سارے کمپنیوں سے اپنے اپنے برینڈز دیئے ہوئے ہیں تو میں سکرول لائن کر رہا ہوں شاید مجھے یہاں پہ ایمازون کا کوئی دیکھیں یہاں پہ یہ چیز یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں تو میں ڈائریکٹ ایمازون پہ چلا جاتا ہوں this is basically called the external traffic ایمازون پہ کتنے ایکسٹرنل ٹرائفک ہوتی ہے اور کتنی انٹرنل ٹرائفک ہوتی ہے اس کے لئے بھی ایک الگ سوفٹ ویئر ہے ٹھیک ہے اور کچھ لوگ جو ہیں یوٹیوب وغیرہ پیج جو آپ ڈسکرپشنز پہ چلے جاتے ہیں ڈسکرپشنز میں ایمازون کا ایڈرس دیتے ہیں آپ جب اس پہ کلک کرتے ہو آپ یوٹیوب سے ڈائریکٹ ایمازون کے پیج پہ چلے جاتے ہو یا فیس بک پہ جو ایمازون کا کوئی ہیڈ دیتے ہیں تو وہاں سے آپ ڈائریکٹ ایمازون کی پیج پہ چلے جاتے ہو this is called external traffic what is internal traffic internal traffic within ایمازون جب آپ سرچ کرتے ہو کوئی بھی چیز لائک کی anything تو وہ جو سرچ آپ کو دکھاتی ہے very simple this is called internal traffic easy ہے لیکن ان چیزوں کے بارے میں آگائی ہونی چاہیے سب کو تمام گروپ میمبرز کو اچھا ابھی تک اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کرلی سبسکرائب کیجئے گا اور لائک کا بٹن بھی ضرور دبائیے گا اور انہوں نے نئے ویڈیوز آنے کے لئے یا نئے ویڈیوز کی نوٹفکیشن کے لئے بیل کا ایکن ضرور دبائیے گا اب آتے ہیں ہم اپنے دوسرے اس پوائنٹ کی طرف internet traffic بھی ہو گیا external traffic بھی ہو گیا ابھی آتے ہیں google translate یہ google translate basically میرے ان friends کے لئے ہے یہ ان کو کبھی کبھا مشکل ہوتی ہے انگلیس سمجھنے میں تو وہ کیا کر سکتے ہیں وہ اس کو ویڈیوز سمپل ویڈیوز میں ورو میں کنورٹ کر سکتے ہیں آپ نے آنا ہے یہاں پہ google translate لکھنا ہے google translate آپ نے لکھا یہ آگیا ہے google translate detect language یہ دیکھیں یہاں پہ یہ تو انگلیس ہے یہاں تے آپ نے کوئی بھی چیز سمپل آپ یہاں سے کوئی بھی چیز اٹھا لیں اور اس کو google translate میں paste کر دیں ٹھیک ہے اب جو output آپ کا language ہے وہ یہاں پہ آپ نیچے آئیں گے یہاں وردو ہے تو وردو میں کر دیں وہ آپ کو سارا یہ جو انگلیس میں نے copy کیا تھا اس کا وردو میں آپ کو translate کر کے دے گا ہر وہ چیز جو آپ کو گھر سے نکلے وغیر اپنے سمارٹ فون سے وغیرہ وغیرہ یہ مطلب ان فریمز کے لئے جو انگلیس میں جن کو کچھ بہت توڑی بہت مشکلات ہوتی ہے تو یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھا ایک تو اس search engine کے بارے میں میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں آپ جب بھی ہو کریں گے google trend یہ بھی آپ سم کو search engine ہے جس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہو اس میں بسیکلی ہم کرتے کیا ہے یہ بھی ایک search engine ہے جو آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ اس وقت دنیا میں کون سے ملک میں کیا چیز زیادہ search ہوتی ہے اس کی بقیدہ پرسنتیج میں دیکھاتی ہے let's say میں آپ پہ لکھتا ہوں کوئی بھی چیز لکھ لیں لیپ ٹاپ لکھ لیں ٹھیک ہے یہ آپ کو world watch دکھائے گا یہ دو فیلال میں نے یہاں پہ ان کو پاکستان دیا ہوا ہے اسلام آباد capital territory میں 100% سرچ ہو رہے ہیں پنجاب میں 88% گلگل بلستان اس سارہ ان کو یہ search engine آپ کو بتا رہا ہے کہ بھائی اس چیز کے بارے میں کون سے سوگے ہوا ہے کون سے جگہ پہ کتنے percentage سرچ ہو رہی ہے پلستان میں 69% اچھا یہاں پہ دیکھیں آپ country بھی change کر سکتے ہو لیٹس اپ یہاں پہ USA لگ دو USA میں United State آپ دیکھیں اسی بارے میں سرچ کرتے کہ وہاں پہ لیپ ٹاپ کی جو سرچ ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی نیو یار میں 99% کانساس میں 100% سرچ انجن ہے اس سے بھی آپ پتہ چلا سکتے ہو کہ آپ کوئی پروڈکٹ لیٹس لانچ کر رہے ہو تو ایک تو الیم ٹین کے پروگرام میں انشاءاللہ سیکھیں گے دوسرا یہ بھی ایک پتہ ہونا چاہئے سب کو گوگل ٹرین کیا ہے اس سے چیز جو ہے نا سرچ کر یہ پھر کمپیرزن کا بھی ہے کمپیر کا بٹن ایک صبح کو دوسرے صبح سے ایک ملک کو دوسرے ملک سے کمپیر کرنا ٹھیک اچھا یہاں پہ ہے آخر میں آتا ہے مارکٹ کمپیرزن بیٹوین ایمازون این الی بابا یہ بہت امپورٹن چیز ہے آپ دیکھ لیں سارا جو گیم ہوگا وہ یہاں پہ میں آپ کو سمجھانے والا ہوں جو سب سے بڑی گیم ہے جس کے لئے ہم کر رہے ہیں کوئی یہاں پہ میں سمجھانا چاہتا ہوں ایمازون ٹھیک ڈونٹ کھوم اس پہ میں چلا جاتا ہوں لیٹس میں کوئی بھی چیز کر لیتا ہوں آہ یو کین سی جیل بال بلاسٹر بلاسٹر یہاں پہ میں سرچ کی ایمازون پہ ایمازون پہ تقریبا اس کی ویلیو ٹوینٹ ڈالر ترٹی ٹو ڈالر سمتنگ آ رہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ میں جاتا ہوں الی بابا ڈاٹ کام پہ الی بابا ڈاٹ کام پہ میں یہ چیز سرچ کرنی ہے جیل بال بلاسٹر ٹھیک ہے یہاں پہ آکے یہ چیز دیکھ نی ہے اچھا یہاں پہ اس کی قیمت ہے گیارہ ڈالر نو ڈالر نو ڈالر تقریبا آٹ ڈالر چھ ڈالر پانٹ ڈالر یہ چیز مطلب یہ ایٹم ہے یہ آپ سو ڈالر میں مل رہا ہے ٹھیک ہے آلی بابا پہ 32 ڈالر کا مل رہا ہے یہ 32 ڈالر کا ہے اچھا یہ تقریبا 41 ڈالر کا ہے تو جو درمیان کا اب میں آپ کو کلکولیٹ کر کے بتاتا ہوں کہ یہ ڈالر کا ہے نو ڈالر کا اس کو لے لوں اور یہ ہمارے پاس جو جیل بال بلاسٹر ہے 41 ڈالر کا لیکن اس کیرگری میں دیکھنا چاہتا ہوں جو یہ 39 ڈالر کا ٹھیک ہے یہاں پہ 39 ڈالر یہاں پہ کتنا 9 ڈالر سیم وہی چیز دیکھیں بلکل وہی چیز 9 اور 29 یعنی آپ کے پاس بچ گئے 20 ڈالر اب اس 20 ڈالر کو مطلب 9 ڈالر تو ٹھیک کس نکل گئی جو 20 ڈالر آپ کو بچت ہوگی اس 20 ڈالر کا سٹوری کیا ہے وہ فریڈ فاروڈر سے لے کے مطلب آپ کی چیز کو چائنا سے کلیر کر کے یو ایس اے میں آپ کے ایمازون ویراؤس تک پہنچانے میں جو پیسے لیتا ہے وہ کٹ کے ایمازون ویراؤس کا کرایہ کٹ کے ایمازون ویراؤس جب آپ کا پروڈکٹ پیشتا ہے اس کی اپنی پرسنٹیج کٹ کے اس 20 ڈالر میں جو بچت ہوگی وہ آپ کی ہوگی مطلب اس 20 ڈالر میں آپ نے سب کچھ کر نا ہے جو آپ کمار رہے ہو آپ نے پریٹ فار اوڈر کو بھی دینا ہے آپ نے شیپنگ کا کانس بھی دینا ہے آپ نے ایمازون کے ویراؤس کا کرایہ بھی دینا ہے اس پر پرسنٹیج بھی دینی ہے اس کے بعد جو بچھت ہوگی وہ آپ کی پروفیٹ ہوگی سارا گیم یہاں پہ ہے اس گیم کو کیسے منیج کرنا ہے یہ آگے کے ویڈیوز میں انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاؤں گا جب ٹائم پہ اس جگہ پہ پہنچیں گے وقت آئے گا تو میں خود بتاؤں گا کہ اس چیز سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے اور کیسے اپنے پروفیٹ کو میکسیمم رکھا جا سکتا ہے تو فیلال کے لئے میرے خیال سے اتنا ہی یہ پانچ پوائنٹ میں نواتا ہے تو کچھ اور چیزیں ہیں جو نیکس پروگرام میں نیکس جو ہمارا تیسرا لیسن ہوگا تیسرا سبق کہہ سکتے ہیں اس میں جو میں آپ کو سمجھاؤ گا وہ انشاءاللہ پروڈکٹ آنٹنگ کے بارے میں پروڈکٹ آنٹنگ سے ریلیٹڈ کون کون سی ٹولز ہے اور کس طریقے سے کر سکتے ہیں اچھا اس میں یہ ہے کہ پروڈکٹ آنٹنگ کی پیڈ ورزن ہے اس کے لئے پیسے دینے ہوں گے آپ نے ایسی کمپنیوں کو جو اس سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں ویسے تو اگر آپ ایمازون سے لانا چاہے تو میرے خیال سے پروڈکٹ آنٹنگ یہ ایلیم ٹین جو ہے اس کی پر منت ٹوئی ٹوزن روپیز ہے پاکستانی ایک بندے کے لئے مہینے کے لئے آپ لوگوں بھی اتنا بوجھ نہیں ہوگا ار ایک بندہ اپنی لئے اگر ایلیم ٹین کا بند ہو بس بندے سے میں بات کر لوں گا سپلیئر سے میں آپ کو ملاؤں گا وہ آپ سے بات کرے گا وہ یا آپ کے اکانٹ میں چیز انسٹال کر کے دے گا جناب کچھ چیزیں جو اسٹری سے کلیئر کرنی ہوتی ہے جیسے کیجس اور دوسری چیز ہے تو آپ کو اسی پر گائیڈ کرتا رہے گا اور اگر آپ سمجھ نہیں آرہا ہو پھر ایک آئی پی ایڈرس آتا ہے اپنے اس کو بتانا ہوتا ہے وہ خود ہی آپ کے کمپیٹر میں اپنے گھر سے بیٹے آپ کے کمپیٹر میں صحیح کر سکتا ہے لیکن کل کے لئے اگلے پروگرام کے لئے دھونی وہ آگے جا کے لیم ٹیم پرمنٹ پرچیز کریں گے لیکن جب ڈیٹیل میں جائیں گے پھر آپ لوگوں کو لینا پڑے گا میں نے اگر ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور بیل کا ایکن نہیں دوائے تو کارن لکھ کیجئے گے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اللہ پاک آپ لوگوں کو آمی و ناصر فیلال کے لئے اجازت اللہ حافظ